بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرہ حفاظ سیکنڈری سکول کشاور زون جماعت ہفتوں مضمون اردن لیکچر نمبر فائف آج نسابی درخواست نمبر ایک کا کام کروایا جائے گا بچو یہ تحریری کام ہے اور اسے آپ نے نوٹ بک میں لکھنا ہے بچو کیا آپ جانتے ہیں کہ درخواست کے کتنے حصے ہوتے ہیں جی ہاں درخواست کے چار حصے ہوتے ہیں جو کہ بنیادی حصے ہیں ان بنیادی حصوں میں سب سے پہلے درخواست کا آغاز پھر درخواست میں القاب و آداب کا استعمال پھر درخواست کا نفس مضمون جس میں وجہ بیان ہوتی ہے اور آخر میں اختتام یہ درخواست کے بنیادی حصے ہیں سب سے پہلے ہم درخواست کے نمونے کو سمجھیں گے بچو درخواست کا نمونہ پینسل سے لکھا جائے گا آپ کے سامنے اکران موڈ بک کا صفحہ موجود ہے جس پر درخواست کا نمونہ تحریر کیا گیا ہے آئیے نمونے کا مطالعہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے صفحے کے دائیں جانب مارجن لائن یعنی نمبر شمار لائن لگانی ہے اس کے بعد صفحے کے بائیں طرف آپ نے آدھے انچ کی نمبر شمار لکیر لگانی ہے اس کے بعد آپ کے پاس درخواست کے جو حصے موجود ہیں آغاز، القاب و آداب، نفس مضمون اور اختتام ان تمام حصوں کو آپ نے نمبر شمار لکیر کے اندر لکھنا ہے نمبر شمار لکیر یعنی کے لائن کے باہر کی جانب آپ نے درخواست کا باقی کام تحریر کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درخواست کے نمونے کی ہیڈنگ لگانی ہے اس کے بعد درخواست کا آغاز کرتے ہوئے پہلی سطر میں لکھنا ہے بہدمت جناب پرنسپل صاحبہ اکراہ حفاظ سیکنڈری سکول اینڈ کالیج ورسک روڈ پشاور خیال رہے کہ آغاز لکھتے ہوئے اگر آپ کا کام ایک سطر میں مکمل نہ ہو تو دوسری سطر میں کام لکھتے ہوئے صفحے کی بائیں جانب آپ نے کام لکھنا ہے اگلی آپ کے پاس آئے گا الکاب و آدھا جس میں آپ نے سطر کے دائیں جانب ہی جنابِ آلی لکھنا ہے جنابِ آلی کے بعد آپ کے پاس نشان نظر آرہا ہے جس کو ندائیہ اور فجائیہ نشان بولتے ہیں اس کے بعد آپ نے فجائیہ نشان کو ہی دیکھتے ہوئے اگلی سطر میں درخواست کا نفس مضمون لکھنا شروع کرنا ہے آپ کے پاس جتنا بھی نفس مضمون کا کام ہوگا اگر وہ ایک یا دو عبارتوں پر ہو یعنی پیراغراف پر مشتمل ہو تو آپ نے اسی صورت میں فجائیہ نشان کو دیکھتے ہوئے اگلی پیراغراف شروع کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس آخر میں آتا ہے اختتام اختتام آپ نے فجائیہ نشان کو ہی دیکھتے ہوئے لکھنا ہے اختتام میں آپ کے پاس ہے اینڈ نوازش ہوگی اور پھر اسی سطر کے بعد اگلی سطر میں آپ نے الارض اسی طرح لکھنا ہے جس طرح امنے میں دکھایا جا رہا ہے الارض کے بعد اگلی سطر میں آپ نے اختتام کا بکیہ حصہ لکھنا ہے آپ کی فرمبردار شاگرد اس کے بعد آپ کا نام آپ کی جماعت اور آپ کا فریق یعنی کے سیکشن اور پھر آپ کا رول نمبر اور آخر میں صفحے کی دائیں جانے آپ نے مرخہ یعنی داریخ لکھنی ہے بچو جس دن آپ درخواست کا کام اور بک میں لکھیں گے اسی دن کی تاریخ لکھی جائے گی آپ کے پاس درخواست ہے درخواست برائے دوبارہ داخلہ آئیے درخواست کو لکھتے ہیں بچو آپ کے سامنے درخواست برائے دوبارہ داخلہ نمونے کے طور پر لکھی گئی ہے اسی نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے درخواست لکھنی ہے درخواست لکھتے ہوئے آپ کے پاس لو مارکر یعنی کہ نیلا مارکر اور نیلی روشنائی والا پین ہونا ضروری ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ہے درخواست کا آغاز درخواست کا آغاز بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ اکراہ حفاظ سیکنری سکول اینڈ کالی ورسکرور پشاور الکاب آداب جناب آلی اس کے بعد آپ کے پاس فجائے نشان اور فجائے نشان کے ساتھ ہی اگلی سطر میں نفس مضمون کا آغاز ہے پڑھ لیتے ہیں نفس مضمون مودبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے زر سایہ جماعت ہفتوں میں زر تعلیم ہوں پچھلے ماہ میرے والد صاحب دس دن بیمار رہے اس لیے میں فیز ادا کرنے کا انتظام نہ کر سکی جس کی وجہ سے میرا نام سکول سے خارج کر دیا گیا ہے مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں اپنی جماعت کی ذہین طالبہ بھی ہوں پھر اگلا پیرگراف شروع ہوگا فجائے نشان کو دیکھتے ہوئے اگلا پیرگراف ہے برائی مہبانی جماعت ہفتم میں میرا نام دوبارہ داخل فرما کر ممون فرمائے آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے گا اور فیز بربقت ادا کی جائے گی اگر آپ کے پاس اس صفحے پر جگہ نہ ہو تو اگلے صفحے پر آپ اختتام کا کام کر سکتی ہیں جس کے لئے آپ کے پاس فجائے نشان کا استعمال ہونا ضروری ہے اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اختتام میں لکھنا ہے این نمازش ہوگی اس کے بعد اگلی سطر میں الارس اور اس کے بعد اس سے اگلی سطر میں آپ کی فرمبردار شاگرد نام جماعت و فریق رول نمبر اور آخر میں صفحے کی دائیں جانے مورخہ لکھا جائے گا پچھو آپ کو درخواست اور اس کے نمونے کی اچھی درہ سمجھ آگئی ہوگی آپ اپنی نوٹ بک میں ساتھ ساتھ کام مکمل کریں گھر کا کام ہے کہ درخواست کی نمونے کی مشک کرنی ہے اور ساتھ ہی اس درخواست کو یاد کرنا ہے شکریہ